تو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ اکومو اور آریما ایک ساتھ ہوتے ہیں پر تب ہی وہاں پر نووہ اور اس کا ساتھ ہی شخص آ جاتا ہے ان دونوں کو دیکھ کر اکومو اور آریما تھوڑے سے حیران ہوتے ہیں اور تب ہی نووہ کہتا ہے تو آخرکار تم دونوں ہمیں دوبارہ مل گئے اور اس بار تمہیں ہم سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا جس کے اوپر تب ہی اکومو کہتا ہے لگتا ہے کہ تم لوگ اتنی آسانی سے صدر نے نہیں والے ایک بار میں تم سے کہا چکا ہوں کہ آریما سے دور رہو لیکن ایک ہی بات میں بار بار دھورانے نہیں والا سمجھے جس کے اوپر نووہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے فادر افزیان یہ بات ہم تم سے پہلے بھی بول چکے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ اومنی گارڈ آریما نہیں بچنے والا یہ ہم تمہیں پہلے ہی کہا چکے ہیں اور اگر تم اپنی صحیح سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے اسی سمیں پر ہٹ جاؤ فادر افزیان اکومو جس کے اوپر نووہ کا ساتھی بھی کہتا ہے ہماری تم سے کچھ بھی دشمنی نہیں ہے ہم یہاں پر سارے اومنی گارڈ کو ختم کرنے آئے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں ایک سیان اومنی گارڈ کو ختم کریں گے یہ کہنے کے بعد وہ آریما کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن اکومو بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ اس شخص کے حملے کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے اتنی جلدی بھی کیا ہے کیا اس سے پہلے تم میرا سامنے نہیں کرنا چاہوگے پر تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ نووہ اکومو پر اپنے کافی جوڑ دار ہٹ کرتا ہے جس سے اکومو کچھ قدم پیچھے اٹ جاتا ہے لیکن اس کے ترند بعد آریما نووہ کے اوپر اپنے کافی جوڑ دار ہٹ کرتا ہے جس سے نووہ بھی کچھ قدم پیچھے اٹ جاتا ہے اور آریما کہتا ہے لارڈ اکومو ان سے بات کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے یہ لانگ اپنی موت چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم انہیں وہ دے دیں جس کے اوپر اکومو ہستے ہوئے کہتا ہے کیا بات ہے آریما سمی کے ساتھ تم میرے جیسے بنتے جا رہے ہو یہ دیکھ کر مجھے کافی جادہ خوشی ہوئی جس کے اوپر آریما کہتا ہے میں نے یہ سب آپ سے کرنا ہی تو سیکھا ہے لارڈ اکومو تو اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ آگے چل کر میں آپ کے جیسا بن جاؤں جس کے اوپر اکومو کہتا ہے لیکن طاقت کے معاملے میں تو مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے آریما جس کے اوپر تب ہی آریما اپنی طاقت کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے چلیے لارڈ اکومو دیکھتے ہیں کہ کون جیلے شکتی شادی ہے آپ یا فر میں اور اس کا فیصلہ ہوگا ان دونوں آمنی وارئرز کو پہلے کون ختم کر دیتا ہے وہ شکتی شالی مانا جائے گا جس کے اوپر اکومو ہستے وے اپنی پاور کو بڑھاتا ہے اور تب ہی نووہ کہتا ہے واقعی میں تم سیانز کو اگر ایسا لگتا ہے تو تم ایک بہت ہی بڑی گلت فہمی میں جی رہے ہو کیونکہ تم ہمیں نہیں مار پاؤگے یہ کہانے کے بعد نووہ اکومو کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لئے چاہتا ہے اور تب ہی نووہ کا ساتھی شک آریما کے طرف اپنا حملہ کرتا ہے اکومو اور آریما ایک ساتھ ان دونوں کے حملے کو پکڑ لیتے ہیں اور تب ہی آریما کہتا ہے کیا بات ہے آمنی وارئرز تم تو تین لوگ تھے نا لیکن اب تم دو ہی کیا سے بچ چکے ہو کہیں تمہارا ایک ساتھ ہی ہمارے سیان کے ہاتھوں مارا تو نہیں گیا یہ کہانے کے بعد آریما اس پر اپنا ایک کافی جوڑ دار پنچ کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آریما کے حملے کو آوائیڈ کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے سیان آنے والے سمیں کے اندر ہمارے اور بھی آمنی وارئرز یہاں پر آئیں گے اور ہمارے مائلورڈ کے اٹھنے سے پہلے ہم تم سبھی آمنی گارڈز کو ختم کر دیں گے اور ہمارے مائلورڈ کے پیروں میں ڈال پیکیں گے لیکن ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ آریما اس کے حملے کو آوائیڈ کرتا ہے اور تبھی ہم سبھی اکومو کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سمیں پر نووہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تبھی نووہ اکومو کے اوپر اپنا ایک کی بلاسٹ کرتا ہے جس سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے لیکن اس کے حملے سے اکومو کو کچھ بھی نہیں ہوتا اکومو بڑھٹے جسے نووہ کی طرف اپنا حملہ کرنے کیلئے چاہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نووہ بھی اکومو کے اوپر اپنا حملہ کرتا ہے ان دونوں کے حملے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور تبھی وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے ان چاروں کے انرجی سمیں کے ساتھ پورے ملٹی ورس میں پھیل جاتی ہے اور تبھی ہم سبھی اگستیا کو دیکھتے ہیں جو کی کہتا ہے کیا یہ طاقت یہ آریما اور لارڈ اکومو کی ہے لیکن اس کے ساتھ میں مجھے دو اور شکتیوں کا احساس ہو رہا ہے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور تبھی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ہم سبھی کو یاموشی کا سین دکھا جاتا ہے یاموشی اس سمیں پر دھنو سامنا کے پیلیس میں ہوتا ہے اور تبھی یاموشی کو بھی ان سبھی شکتیوں کا احساس ہونے لگتا ہے اور دھنو سامنا کہتے ہیں یاموشی کیا تم نے یہ محسوس کیا جس کی پر یاموشی کہتا ہے ہاں دھنو سامنا مجھے انرجی محسوس ہو رہی ہے ہو نہ ہو یہ انرجی ضرور اکومو اور آریما کی ہے تو لگتا ہے کہ وہ لونگ دوبارہ شروع ہو چکے ہیں ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے زینو ساما جو کچھ بھی میں نے آپ کو کرنے کے لئے کہا ہے جلدی کیجئے جب تک میں اس ملٹی ورس کو سرکشت کرنے کے لئے کچھ انتظام کرنے جا رہا ہوں یہ کہنے کے بعد یاموشی وہاں سے چلے جاتا ہے اور تب ہی زینو ساما کہتے ہیں نووہ مجھے تمہارے اوپر کافی بروسہ ہے کہ تم ان سبھی اومنی گوڈز کو یہ سب کرنے سے روکو گے لیکن اکومو کے بارے میں میں بھی نہیں جانتا کہ آکرکار اس کے دماغ میں کب اور کیا چلتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم یہ ساری چیزیں سمجھداری کے ساتھ میں سلجھا لوگے لیکن ہم سبھی دیکھتے ہیں نووہ کو جو کی اکومو کے ساتھ میں لڑ رہا ہوتا ہے اور تب ہی نووہ کہتا ہے فادر افسیان اکومو پچھلی بار تو ہماری لڑائی کو اومنی کینگ دنوں ساما اور سیان گوڈ یاموشی نے روک لیا تھا لیکن اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا یہ کہنے کے بعد نووہ کافی جوڑ درپنچ کرتا ہے اکومو کے اوپر جس سے اکومو کچھ قدم پیچھے اٹھ جاتا ہے اور اکومو اپنی پاور کو اپ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ بات تو تم نے ایک دم صحیح کری اور اس بار تو میں میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تم نے میری بات نہیں مانی اور تم اس کا انجام بھکتو گے یہ کہنے کے بعد اکومو اس پر اپنا ایک کافی جوڑ درپنچ کرتا ہے جسے نووہ آورٹ کرتے ہوئے اکومو پر اپنا ایک کافی جوڑ درپنچ کرتا ہے لیکن اس کے حملے کو اکومو بلوک کر لیتا ہے اور اکومو نووہ کے اوپر اپنا ایک کافی جوڑ درپنچ کرتا ہے جسے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور نووہ کافی دور جا گرتا ہے اور تب ہی اکمو نووہ کی طرف دوبارہ حملہ کر نکلے جاتا ہے اور دوسری اور ہم سبھی نووہ کے ساتھی شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ آریما کے اوپر لگاتر اپنے ایک کے بعد ایک کافی سارے حملے کرتا ہے لیکن آریما ان سبھی حملوں کو ہستے میں بڑی آسانی سے آبوائیڈ کرتا ہے اور آریما کہتا ہے تم سبھی گوڈ سے میری ایک پرانی دشمنی ہے اور جب جب میں تم سبھی گوڈ اور تم جیسے آمنی وارئیرز کو دیکھتا ہوں میرا یقین مانو میرا گھسہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ کہنے کے بعد آریما اس پر اپنے ایک کافی جوڑ دا ہٹ کرتا ہے لیکن وہ شخص آریما کے حملے کو بلوک کر لیتا ہے اور وہ اپنی طاقت کو بڑھاتا ہے وہ آریما پر اپنے ایک کافی بڑا کی بلاش کرتا ہے جسے آریما اووائیڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر تب ہی ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور آریما یہ دیکھ کر کہتا ہے کیا بات ہے تمہاری یہ طاقت واقعی میں کافی لیے تاریخ ہے آمنی وارئیر کیا تم مجھے دکھاؤ گے کہ تمہار کیا کر سکتے ہو جس کے پر وہ آمنی وارئر اپنی پاور کو بڑھاتا ہے وہ آریما کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا ہے آریما اس کے حملے کو اووائیڈ کرتا ہے اور آریما اس پر اپنے کافی جوڑ دار پنس لگاتا ہے لیکن اس بار آمنی وارئر آریما کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے وہ آریما پر اپنے کافی جوڑ داریٹ کرتا ہے جس سے آریما چوٹ کھا کر کافی دور گر جاتا ہے اور یہ سبھی دیکھ کر اکومو کہتا ہے بے وکوف مت بنو آریما تم ہمیشہ ہی اپنے ویرودی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو بھولو مت کی اوامنی وارئر سے اس آمنی ورس کے رولرز کے وارئر تو اس بات کو یاد رکھنا یہ شکتی شالی ہوں گے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ نووہ اچانک سے اکومو کے اپر اپنا ایک حاملہ کر دیتا ہے جس سے اکومو بھی نہیں بچ پاتا اور وہ بھی چوٹ کھا کر کافی دور گر جاتا ہے اور تب ہی نووہ اپنی ٹاکت کو کافی زیادہ بڑھاتا ہے اور وہ کہتا ہے بادر افسیان میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم بھی مجھے اندیکھا نہیں کر سکتے تمہارا ویرودی میں ہوں تو میرا سام نہ کرو اور ہم دیکھتے ہیں کہ دھوئے کی بیٹ میں سے اکومو اپنی ایک دوسری فارم پر ٹرانسوم ہو چکا ہوتا ہے اور تب ہی اکومو کہتا ہے یہ بات ہے تو آخر کار یہ ہوئی نہ بات اپنی وارئر نووہ تو چلو ہم اپنی لڑائی بھائی سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس لڑائی کو ادورہ چھوڑ دیا تھا نووہ بھی اپنی طاقت کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے فادر افسیان اور ہم تمہیں بتا دے تم ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ پاؤگے ہم تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتے لیکن تم ہمارے راستے کے بیچ میں ہو اس لئے مجبورا ہمیں یہ کرنا ہوگا یہ کہنے کے بعد اکومو اور نووہ ایک دوسری کے اوپر اپنا حملہ کرتے ہیں ان کے ٹکرانے سے وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہی ہستے ہیں اور تب ہی ہم سے بھی آریما کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور آریما ہستے ہوئے کہتا ہے کیا بات ہے واقعی میں تمہاری یہ طاقت مجھے پسند آئی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آمنی وارئر آریما کے اوپر دوبارہ حملہ کرتا ہے لیکن اس بار آریما اس کے حملے کو پکڑ لیتا ہے اور آریما کہتا ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ تم نے میری اصلی طاقت کو ابھی تک نہیں دیکھا وہ آمنی وارئر دوبارہ آریما کے اوپر اپنا حملہ کر دیتا ہے آریما اس کے حملے کو بلوک کرتا ہے لیکن آریما کچھ قدم پیچھے اٹھ جاتا ہے اور تب ہی وہ آمنی وارئر کہتا ہے تو آخر تمہیں دیر کس بات کی ہے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرو میرے خلاف سمجھے آمنی گاڈ سیان نہیں تو میں تمہیں ایسی سمیے پر ختم کر دوں گا اور تمہارا فادر آف سیان بھی تمہیں میرے ہاتھوں سے نہیں بچا پائے گا یہ زن کر آریما غصہ ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ اس آمنی وارئر کے اوپر اپنا ایک حملہ کرتا ہے لیکن وہ آمنی وارئر آریما کے حملے سے بچ جاتا ہے اور وہ آریما کے اوپر اپنا ایک کی بلاش کرتا ہے ہم دیکھتے کہ تب ہی وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں پر ایک کافی جوڑدار روش چمکتی ہے اور تب ہی وہ آمنی وارئر اچانک سے کافی دور جا گرتا ہے اس چیز کو دیکھ کر نووہ بھی ایک سمکلے روک جاتا ہے اور تب ہی اکومو کہتا ہے تو یہ ہوئی نہ بات آریما لگتا ہے کہ تم بھی اپنی اصلی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو اور تب ہی ہم سبھی آریما کو دیکھتے ہیں وہ بھی اپنی دوسری فارم پر ٹرانسوم ہو چکا ہوتا ہے اور آریما ہستے ہوئے کہتا ہے جیہاں لارڈ اکومو آپ ایک دم صحیح کہہ رہے ہو میں اس کڑائی کو زیادہ لمبا نہیں کھیسنا چاہتا کیونکہ بہت ہی جلدی وہ لوگ یہاں پر آنے والے ہیں میں نے کوتوہا کو بھیج دیا ہے بچے ہوئے آمنی گارڈز اور ساتھ ہی میں اس سیان کو یہاں پر لانے کے لیے آریما کی اس بات کو سن کر اکومو تھوڑا شاند ہو جاتا ہے اور وہ منی من کہتا ہے میں تمہیں تو کچھ نہیں کر سکتا آریما لیکن تمہارے علاوہ جو کوئی بھی یہاں پر آئے گا اور اس ملٹیورس کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے ضرور روک کے رہوں گا سمجھے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ نووہ آکومو کے اوپر اپنا حملہ کر دیتا ہے لیکن آکومو اس کے حملے کو روک لیتا ہے اور تب ہی نووہ کہتا ہے میں جانتا ہوں فادر آف سیان کہ آخر تم کیا سوچ رہے ہو تو تم ہماری مدد بھلا کیوں نہیں کرتے جس کے اوپر آکومو کہتا ہے میں اور تم گارڈز کی مدد کروں گا بھول جاؤ میرا یقین مانو کہ اگر میں نے اپنا وعدہ اپنے بھائی سے نہیں کیا ہوتا تو آریمہ کے جگہ آج میں کھڑا ہوتا اور تم سبھی آمنی گارڈز کو ختم کر دیتا یہ کہنے کے بعد آکومو اسے کافی جوڑ دھریٹ کرتا ہے جسے نووہ اس بار نہیں روک پاتا اور وہ چوڑ کھا کر کافی دور گر جاتا ہے اور تب ہی آکومو کہتا ہے میں اس لڑائی کو زیادہ لمبا نہیں کھیسنا چاہتا تو میں اسے ختم کرنے کے لئے تیار ہوں تو اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنا سمجھے نووہ جس کے پر نووہ بھی اپنی طاقت کو اپ کرتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کہتا اور بس آکومو کو دیکھتا رہتا ہے اور تب ہی ہم سبھی آریمہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس دوسرے اومنی واریر سے کہتا ہے چلو بھی میرے پاس زیادہ سمیں بلکل بھی نہیں ہیں آنے والے سمیں کے اندر میرے باقی کے ساتھ ہی یہاں پر آنے والے ہیں اور اس سے پہلے مجھے تم لوگ کو ختم کرنا ہے یہ کہنے کے بعد آریمہ کافی جورس سے ہسنے لگتا ہے اور تب ہی ہم سبھی کوتوہا کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سمیں پر کہیں پر جا رہی ہوتی ہے اور تب ہی کچھ سمیں کے بعد کوتوہا ایک بہت ہی بڑے اومنی پیلس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کوتوہا کہتی ہے تو آخر کا میں یہاں پر پہنچ ہی گئی اور اب وہ تین اومنی گاڈ اور آریمہ کا وہ ساتھی سید مجھے یہی پر ملے گا اور مجھے ان لوگوں کو وہاں پر جل سے جل لے کر جانا ہوگا اور اس کے بعد وہ ملٹی ورس اور وہ زین و سامن اپنی آنکھوں سے اس تبائی کو دیکھیں گے جو کہ انہوں نے اپنے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی یہ کہنے کے بعد کوتوہا اس اومنی پیلس کے اندر چلے جاتی ہے اور تب ہی وہ وہاں پر جا کے کہتی ہے تو کیا تم سبھی تیار ہو کیونکہ اس سمیں آ چکا ہے ملٹی ورس سیون یعنی کہ اس اومنی کینگ زین و سامن کے ملٹی ورس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دینا ہے ہمیں جس کے اوپر تب ہم سبھی وہاں پر ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کی ایک طریقی پرچھائی کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا بات ہے کوتوہا تم یہاں پر اکیلے آخر آریما کہاں پر ہے جس کے اوپر کوتوہ کہتی ہے آریما نے ہم سبھی کے لیے بلاوا بھیجا ہے ہمیں جل سے جل وہاں پر جانا ہوگا کیونکہ آریما وہاں پر اکیلہ ہے اور آریما کا سامنا کرنے کے لیے وہاں پر فادر افسیان اور سیان گارڈ یا اموشی بھی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر اس آمنیورس کے رولر کے کچھ وائرس بھی آ چکے ہیں اور تب ہم سبھی ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کی ہستے ہوئے کہتا ہے تو لگتا ہے کہ سمیں آ چکا ہے ہمارا وہاں پر جانے کا آریما ہم آ رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے موسیقی